بابا جان روزے دار کو روزہ رکھنے کا کیا عجر ملتے ہیں؟ بشمار احادیث ہیں وہی اگر آپ حدیث دیکھ لیں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنوالی ہے تو بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنوالی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا ایک دن کا روزہ اللہ تعالی جہنم سے اس کو اتنا دور کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کوہ جب بچہ تھا اس نے اڑنا شروع کیا اور وہ اڑتے اڑتے بوڑا ہوا اور مر گیا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالی اس شخص سے جہنم کو اتنا دور کر دے گا اتنا دور کر دے گا اور حضور نے ایک کوہ کی مثال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک کوہ جب بچہ تھا اور اس نے اڑنا شروع کیا وہ بڑا ہوا اور بڑا ہوا اور وہ اڑتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا اس وقت جتنا فاصلہ ہے اتنی فاصلے پر اللہ تعالی جہنم کو ہزاروں میل ہزاروں میل اور ایک اور حدیث رابی اس کے بھی حضرت ابو ہو رہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پہلے بھی میں آپ کو دو تین دفعہ سنا چکا ہوں کہ اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا یہ تو فرض روزہ ہے جو آپ رکھ رہی ہیں رمضان شریف کے اندر اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ بھی رکھا جانسو ہے اور اس کو زمین کے برابر سونا دیا جائے جتنی بڑی یہ زمین ہے اتنا اس کو سونا دے دیا جائے تب ہی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا اس کا ثواب اس کو قیامت کے دن ملے گا جو نفل روزہ ہے تو فرض روزہ کا کیا ثواب ہوگا کتنا ثواب اسی لیے ایک ثوابی جانسو ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائے حضور نے فرمایا روزہ کو لازم کر لو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائے حضور نے پھر فرمایا روزہ کو لازم کر لو انہوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا حضور نے پھر فرمایا روزہ کو اپنے پر لازم کر لو دیانسا